اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد فائق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ویرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میری عمت میں ایک روح جہاد ہمیشہ کرتا رہے گا یا تک کہ قیامت نمودار ہو جائے گی آج جب کے آخر زمان کا وقت تقریبانان پہنچا ہے اور اسلام کو بدنام اور دشتگرد مذہب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ایسے میں اللہ کا مجاہد وارد ہوا جس کی جہاد نے گیر مسلموں کے دل میں مسلمانوں کی نفرت ختم کی اور وہ دوبارہ مسلمانوں کو سمجھنے اور ان پر بڑے لقاب لگانے سے گریزہ ہوئے جب دائش نے ارات میں قدم جمعے نام نہات خلافت کی آواز اٹھائی تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے راک اور شام میں پھیلتے چلے گئے انہوں نے اسلام کے نام پر نہ صرف مسلمانوں گیر مسلموں کو سریعام قدل کیا بلکہ ان کے مذہبی مقامات پر بھی حملے کیے گئے ان کے بچوں اور عورتوں کو یہاں تو قدل کر دیا گیا یہاں پھر گلام بنا لیا گیا تمام امت مسلمہ کو فیستہ پہنچی جب میڈیا اور اسلام خالف قوتوں نے اسلام کی تظلیل کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی لیکن ایسے میں ان خارجیوں کے خلاف ایک مومن اٹھ کھرا ہوا اور اللہ تحین کا نعرہ بلند گیا اللہ تحین یعنی میں تمہیں مٹی میں ملا دوں گا یا خاک کے سوا کچھ بھی نہیں شیعہ سنی جماع کے بعد دائش کو خارجی جماعت قرار دینے کے بعد اس مومن نے یونیورسٹی سے لیکچرار کی نوکڑی ترک کر دی اور بندوق اٹھاتے ہوئے یہ قسم اٹھائی کہ جب تک وہ دائش کا نام و نشان نہیں مٹا دیتا چین سے نہیں بیٹھے گا ایسے میں ایک برگیٹ تیار کی گئی اس جہادی برگیٹ کا نام امام علی برگیٹ تھا جس میں 2015 تک 45 لوگ شامل تھے جو ان خارجیوں کے ساتھ سفارہ تھے انہوں نے دائش کے قدم بغداد کی طرح بڑھنے سے روک دیئے اور ان کو چنچن کر مارنا شروع کر دیا اس برگیٹ کے انچارڈ کا نام ابو ازرائیل یعنی موت کا فرشتہ ہے اس مومن نے دائش کے دل میں ایسا کوف پیدا کر دیا کہ دائش اس سے بچنے کے لیے موچ پاتھی پھر رہی تھی اس جوان کو راک کا ریمبو بھی کہا جاتا ہے جس کے فالورز آج بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اس کی اس بہادری پر نہ صرف راکیوں بلکہ تمام مسلمانوں کے سار فقر سے بلند ہو گئے فرانس اسٹیلیا اور روس میں پوری دنیا کی خبروں کی زینت بننے والے ابو ازرائیل سے وہ فرانسیس نے بھی ملاقات کی اور اس کی اس جیتو جہد یا جہاد کو خوب سرائیا پوری دنیا میں لا تہین اور ابو ازرائیل کی آواز بلند ہونا شروع ہو گئی اس طرح نہ صرف مسلمانوں کی ساخت میں تبدیلی آئی بلکہ جہاد کے اصل معنیوں سے بھی لوگوں کو روشناس کرایا گیا تین تنہا پندرہ سو سے زائد خارجیوں کو جہنم واصل کرنے والے ابو ازرائیل کے بہت سے بہادری کے قصے آج نہ صرف مسلمان ملکوں بلکہ یورپ اور امریکہ میں بھی پھیل چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ خارجی جہنم کے کتے ہوں گے انہیں جہاں دیکھو انہیں قتل کر دو اس میں تمہاری بہتری ہے ان کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ دشمن اور کفار کی ریاستوں کے ہمسائے میں ہوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کریں گے لہذا دائش کے ان کتوں کو ان کے ٹھکانے تاکہ یعنی جہنم تک پہنچانے والے ابو ازرائیل کی آج پورے رات میں دوم مچی ہوئی ہے لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں لینے آتے ہیں اور ان کے نام ابو ازرائیل کی ٹی شرٹس پورے رات میں سروک بھی ہو رہی ہے ابو بکر البغدادی جو کہ دائش کا نام نہاتھ خلیصہ ہے کی طرف سے لاکھوں ڈالرز کے نام کے باوجود یہ گازی آج بھی ان کے لئے خوف کی علامت ہے اور لوگوں میں پبلک پلیس میں گومتا پھرتا ہے نہ صرف پبلک پلیس بلکہ اپنی سائیکل پر دائش کے ٹھکانوں پر بھی جاتا ہے اور واپسی پر وائر لیس سے کال کر کر ایک ہی بات کرتا ہے ایران کے مشہور جرنیل قاسم سلمانی شہید نے بھی ابو ازرائیل سے ملاقات کی اور ان کی اس جہاد کو سرائیا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس منفری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی لیں پنتالی سالہ اس جوان بلکہ نوجوان کی عظمت کو سلام ہم آپ کو ملیں گے ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت چاہتے ہیں اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ امام زمان مادی علیہ السلوان اللہ حافظ اللہ حافظ